ہلو ایبری ون سوپر بھات رادی رادے میں نے تو بہت ساری ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ سیئر کی بہت ساری ڈائیٹ اکسرسائج وارک سیئر کی لیکن آپ لوگ جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں بہت ساری لوگ وجن گھٹانے کے لیے ہی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ اپنا انوہو سیئر کیجئے گا میرے ساتھ کمنٹ باکس میں کہ آپ نے کیا کیا آپ کا وجن کیسے گھٹا آپ نے کیا کھایا کیا نہیں کیا کونس اکسرسائج کی واقعی نہ کیا پھر حال میں بتا دوں میں نے بہت سارے جتن کیے بہت سارے اپائے کیے کیونکہ ہم دیکھئے کوئی ڈائیٹیسین ڈاکٹر سے رائے پر امرس لے کی ہم نے کچھ نہیں کیا جو بھی کیا اپنے دماغ سے اپنے انبھو سے جیسے جیسے ہمارا وجن گھٹا جب ہم کچھ کھاتے پی تھے تو مجھے لگتا کہ ہاں اس چیز سے وجن گھٹ رہا ہے تو مجھے یہ چیز زیادہ سامل کرنا چاہیے اپنے لنچ میں یا پھر دینر میں یا پھر ناستے میں تو اس طریقے سے ہم نے وجن کم کیا جیسے کبھی کبھار تو ہم بھوکا رہتے تھے ہم نے یہ سنا ہے ہر ڈائیٹیسین سے جتنے سارے لوگ کو میں ویڈیو دیکھتی ہیں یوٹیوب پر وہ لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم کھانا سات بجے تک فینس کر لینا چاہیے ساڑھے سات بجے تک اس کے بعد کچھ کھانا وانا نہیں چاہیے کیونکہ رات کے ٹائم جو ہوتا ہے ہمارا ڈائیجیسن سسٹم سلو ہوتا ہے سلو کام کرتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانا جو ہے مطلب موٹاپے کی روپ میں مطلب ہمارا موٹاپا اس سے بڑھ جاتا ہے یا پھر کہیں فائٹ کے روپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو بھی ہم کھاتے ہیں یا پھر جرور ہستے زیادہ کھا لیتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ رات کے ٹائم ہمیں زیادہ نہیں کھانا چاہیے اگر ہمیں کھانا ہے جو کچھ بھی کھانا ہے ساڑ ساڑے 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 بجے سے پہلے کھانا ہے مجھے ایسا لگتا ہے پہلے کے بڑے بجرگ جو نیم بنائے تھے بہت اچھا تھا گاؤں کے لوگ پہلے بہت جلدی گاؤں میں کھا لیا کرتے تھے ساڑ بجے تک چھے بجے تک ان کا کہنا یہ تھا بجلی بطی لائٹ ہوتی نہیں تھی تو کھانا اجالے اجالے میں ہی بن جاتا تھا سب لوگ کھا لیتے تھے تو کافی سارے مطلب ریجن ہوتے تھے ایک تو اجالے میں کھا لیتے تھے دوسرے مطلب ٹائم سے کھا لیتے تھے تاکہ ان کا کھانا دو گھنٹے پہلے جیسے سونے کے دو گھنٹے پہلے کھا لیتے تھے ڈائیسٹ ہو جاتا تھا تو بہت سارے ریجن ہوتے پہلے کہ جو نیم بنے ہیں بڑے بجرگ بناتے ہیں بہت اچھا بناتے ہیں آج کل کے کیا ہوتا ہے رات تو مطلب دس بجے ساڑھے نو بجے دن چریا بن چکی یہ رات کا کھانا لیت کھانا جو کہ ہمارے تمام بیماریوں کا گھر ہو جاتا ہے موٹاپے کا گھر ہو جاتا ہے اتن سے تمام بیماریاں ہو جاتا ہے کھانا ہمارا پچھتا نہیں سونے میں لیت ہو جاتا ہے سب سے اچھی بات کیا ہوتا ہے ہمیں سونا لیت نہیں کرنا چاہیے نو ساڑھے نو دس بجے تک سو جانا چاہیے کھانا پینے کھا کے کیونکہ سونے سے بھی ہمارا جو ہوتا ہے نا موٹاپا کم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے مطلب سریر کے لیے سونا بہت ہی جیدہ انیوار ہوتا ہے تو چلیے واق کر کے آ چکے ہیں سروعت کرتے ہیں اپنے کچن سے آج میں نے کوئی پانی وانی نہیں بھی گویا تھا تو میں نے تھوڑا سا ایک گلاس پانی لیا اس میں میں نے ادرک ڈالا ہے چاہے تو آپ اس میں لیمن اور ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے لیمن اور ہنی ایک ساتھ ایڈ کر کے سوٹ نہیں کرتا اس کی وجہ سے میں دونوں ایک چیز نہیں لیتی ہوں ہاں میں لیمن لے سکتی ہوں لیکن ہنی اور لیمن دونوں ایک ساتھ نہیں لیتی ہوں کیونکہ مجھے خجلاہٹ سی انفیکشن سا ہوتا ہے تو اس لیے میں کئی بار ٹرائی کیا پھر میں نہیں لیتی ہوں یہاں پہ دلیا بیٹے کے لیے بننے کے لیے رکھ دے رہے ہوں تو بھی تھوڑا سا پانی دلیا رکھتا ہے بہت زیادہ بھر کے میں پانی دودھ رکھ دیتی ہوں تو اوپر تک آ جاتا ہے اس لیے میں پکنے کے لیے بھی تھوڑا دودھ پانی ڈالی ہوں بعد میں اگر یہ گاڑا ہو گیا تو میں اس میں تھوڑا سا پانی دودھ ہیٹ کر دوں گی اور آج میں گڑوالا دلیا بناوں گی کیونکہ بیٹا بھی چینی نہیں کھا رہا ہے اور میں بھی چینی نہیں کھاتی ہوں تو آج میں گڑوالا دلیا بناوں گی تو بس یہاں پہ پانی کرم ہو چکا تھا اسی بھگونے میں میں چائے بھی رکھ دیتی ہوں اب چائے کے دیوانے کون ہے باپ بیٹی چائے پیتے ہیں گوری کبھی کبھار پی لیتی ہے لیکن ہمارے گھر میں پدے ہو جی صبح ہوتے ہی ان کی آواز ہمارے کانوں میں گوجنے لگتی جیسے ہی بستر سے اٹھو نہیں تو بس چائے بنا دو تو پھر میں کہتی ہوں بھائی اب میں واقس سے آتی ہوں ابھی بہت زیادہ صبح ہے اتنی صبح چائے پییں گے نہیں اٹھیں گے نہیں تو پھر میں واقس سے آتی ہوں تب تک یہ لوگ دو نید اور سوکے مطلب اپنا دوست ہو جاتے ہیں پھر میں جھاڑو پوچھا کر لیتی ہوں میں سوچتی ہوں یہ لوگ سوئی رہے ہیں تو چلیے میں اپنا کام پڑا پڑ سے نبٹا لیتی ہوں تو اس کے بعد میں جھاڑو اڑو کر کے سب سے پہلے میں نے سوچا چلو چائے چڑھا دیتے ہیں چائے کا ٹائم ہو چکا کیونکہ لیٹ ہی اٹھتے ہیں چھوٹے کا ٹائم ہے بیٹیا بھی چھوٹی ہو رکھی ہے سب کا ونٹر ویگیسن ہو رہا ہے جیسے جیسے سونف لا دیتے ہیں مسالے بھی بنانے ہیں اور جو ہے ہماری پینے کے لیے بھی ہے تو یہ ہم اپنے پت دیو جیسے کہہ رہے ہیں ویڈیو میں سامنے بیٹھے ہیں سو ہماری چائے اچھے سے پک چکی ہے اور چائے دیکھیں بگر دیکھو ہم جب کچھن میں رہتے ہیں جب کچھ چیزیں بنا دیں کنٹرول تو ہم پوری کوسس کرتے ہیں ہو جائے لیکن جب نہیں ہوتا ہے تو سوچتے ہیں چلوں پہ سنتوس کے لیے چائے پی لیتے ہیں کم سے کم یہ ہماری آتما اور من کا بھی ہو جائے گا اور تھوڑی سی اراحت بھی ہو جائے گی چائے ہم نے پی لیا تو بس ایک گھوٹ میں نے چائے پی لیا گھوٹ میں نے قدو کس کر لیا قدو کس کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے ابھی دودھ تھوڑا سا گنگونہ ہے بہت زیادہ گرم دودھ میں اگر ہم گھوٹ ڈال دیں گے سروے سنتوس نرامیہ سہنا دلیا آپ گھوٹ والا بھی بنا کے کھا سکتے ہیں ناستے میں نمکین والا دلیا بھی بنا کے کھا سکتے ہیں کبھی زیادہ ہل دی ہوتا اور بہت دیر تک پیٹ کو بھرا رکھتا ہے دلیا اوٹس چیا سیڈ اور بہت سارے فروٹ آپ ناستے میں لے سکتے ہیں فیلال آج میں نے دلیا بنایا تھا یہ دو پرگر دلیا کب کے آکے رکھا تھا لیکن بس آلت بنایا نہیں جا رہا تھا بیٹے کو دلیا بہت پسند ہے لیکن بیٹی چھوٹی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو چیز ہم بنایا دونوں بچوں کھا ہیں تو اس لیے بنتا نہیں پھر میں نے سوچا دو پرگر کٹ کافی دینوں سے یہ سالوں سال سے رکھا ہوا تھا چلو اس کو بنا ہی دیتے ہیں فینس ہو جاتا ہے تھوڑے سے میں نے چھوہارے لیے تھے ناستے میں اور یہ کٹو کی دلیا لیے دال بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ارہار اور ملگا کی دال لی ہے آج میں یہ کالی والی جو دال ہوتی اس کی میں سگ بہیتہ بناوں گی ساگ بناوں گی اگلی بار جب میں نے بنائی تھی تو وہ ہری والی جو دال ہوتی موں کی اس کو لیا تھا یہ اڑد ہے اور موں اچھا دونوں دالوں بھی میں نے بنا کے انتر کیا جانا کہ اڑد والی جو دال ہوتی یہ والی دال مجھے کم چٹک لگ رہی تھی میں نے بنایا تھا وہ کافی زیادہ چٹک بنا تھا اس دن میں نے بنایا تھا دو بار اور یہ ساری دالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور دو تین پانی اچھے سے دھول لیں گے دال بنانے سے آدھا ایک گھنٹا پھلے آپ اس کو بھیگو کے رکھ دیں گے تو کافی اچھے سے پھول جاتا ہے پکنے میں بھی کم ٹائم لگتا ہے چنہ کی دال کافی جاتا سکت ہوتی اس میں تین چار سیٹی لگاؤ تو یہ پکتی ہے لیکن اگر ہم اسے بھیگو کے پہلے سے رکھ دیتے ہیں تو یہ بہت جلدی بک پک جاتی ہے یہاں پہ میں نے بطوا کو بھی کٹ کر لیا اچھے سے دھول کر کے کلین کر کے سبجی کی کٹنگ چوپنگ پدیو جی نے کیا سبجی میں سملا مرچ کی بناوں گی اور پیاج ادرک لسون ہری مرچی ٹماٹر یہ سب میں نے آنکے کٹا تھا باقی پیاج اور سملا مرچ پدیو جی نے کٹا تھا چھیلا تھا باقی سبجیوں کی کٹنگ چوپ بھی میں نے کی ہے جب کبھی گھر رہتے ہیں کھالی رہتے ہیں اور ویسے ان کا من تو نہیں گائتا ہے لیکن میں جب کہے دیتی ہوں کہ چلیے آج سبجی کٹ کر دیجئے تو کٹ کر دیتے ہیں پہلے بہت سبجی کٹ کرتے تھے لیکن بیچ بیچ میں بھائی تھنڈ کے موسم میں سب سے پہلی بات کیا ہے نا کسی کا بھی کام کرنے کا من نہیں ہو رہا میں ویڈیو بنا لے رہی ہوں لیکن میرا ڈڈیٹ کرنے کا من نہیں ہو رہا اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا کبھی کبھی سریر میں کیا ہی بتائیں مطلب من نہیں ہو رہا تھا بہت زیادہ جب تھنڈ پڑنے لگتی تو بھی کام کرنے کا من نہیں ہوتا بہت زیادہ گرمی ہوتی تو بھی کام کرنے کا من نہیں ہوتا ہے کوئی چیز حض سے زیادہ ہونا تو بالکل اچھا نہیں لگتا تو یہاں پر یہ جیرا جو میں نے پانی بنایا تھا وہی جیرا رکھا تھا جیرہ کیا کرتی ہوتی پانی پینے کے بعد چلو آج اس کا ٹرائے کرتے ہیں دال اور چھو سبجی میں چھو کا لگا دیتے ہیں کافی زیادہ اچھا تھا فلیبر بھی تھا تو میں نے سوچا اتنا زیادہ جیرہ ایک تو مہنگا ہوتا ہے پھر پھیک دینے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اگر میں نہیں پھیکتی نا تو اس کو سکھا کر کے اس کا پاورڈر تیار کر لیتی اور دہی یا پھر شانچ میں یوج کر لیتی کوکر چڑھا ہے دیسی گھی ڈالا ہے اس میں میں نے پیاج ادرہ کلسون ہری میرچی ڈالا ہے اور جو چوپر سے چوپ کیا تھا ساتھی ٹرماتر ڈالا ہے ہلی تھوڑا سا کچن گنگ سبجی مسالہ ڈالا ہے ان سب کو جیسے کریں گے مکس چاہے تو آپ دال اس طریقے سے بنایا یا پھر آپ صرف دال ساگ ڈال کے بنایا اوباد میں تڑکہ لگا ہے جیسے آپ کو پسند ہو ہر طریقے سے بنا سکتے ہیں ہر طریقے سے اچھا بنے گا اب میں اس طریقے سے بناتی ہوں ڈبل بار چھوکہ لگاتی ہوں تو کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ سبجی نہ بھی بناونا تمہارے گھر میں دال یہ والی اور سب سے اچھی بات یہ دال بار بار بنانے کا اس لیے من ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے بچے جو ہے نا یہ دال چاروں لوگ ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں تو جب کوئی چیز چار لوگ گھر میں چاروں کو پسند ہو تو بنانے کا بہت اچھے سے من ہوتا ہے وہیں چیز اگر گھر میں دو لوگ کو پسند ہو دو لوگ کو نہیں پسند ہو تو بنانے میں کافی زیادہ یہ لگتا ہے پسند آئے گا کی نہیں پسند آئے گا پہلی بات دوسری بات یہ موشنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے جب میں ویڈیو بناتی ہوں تو کافی سارے میں ویڈیو تو سوٹ کر لیتی ہوں لیکن کئی بار میں دیکھتی ہوں میرے ہاتھ کچھ زیادہ یہی ریس بھی میں آتے ہیں کوشیز کرتی ہوں کہ میرے ہاتھ کم دیکھیں ریس بھی آپ لوگ کو زیادہ دیکھیں لیکن پتہ نہیں کیسے اتنا دھیان نہیں رہ پاتا اس کی وجہ سے سو دال میں دو سیٹی لگائیں گے اور اس کو دھیمی دھیمی آج بھی پکنے دیتے ہیں دوسری طرف سائیڈ میں اس طرف میں سبجی میں چھوک لگا دیتی میں سوچ رہی تھی سبجی نہیں سیئر کرتی ہوں کبھی بار بنا کے سیئر کرتی ہوں لیکن میرا من ہے کہ مانتا ہی نہیں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرتے سمیں میں سوچتی ہوں پتہ نہیں پیشلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کی نہیں دیکھا ہوگا چلو سیئر کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو جمبڑے چمج سلسو کا تیل ڈالا ہے پیاج لہسون ہری میرچی ڈالا ہے جیرہ کا تڑکا لگائے اتنی ہی سبجی اس میں تڑکا جاتا ہے چاہے تو آپ مطر کا سیجن ہے مطر بھی ایڈ کر سکتی لیکن ہر سبجی میں مطر 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 ہو گئی تھی تو میں نے سوچا آج مطر تھی بھی نہیں مطر دھنیا کی پتی سب کچھ قتم ہو چکا تھا اور سملا میرچ بینس یہی دو سبجی بچی تھی تو میں نے سوچا چلو سملا میرچ بنا دیتے ہیں اور اس میں 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 نے مسالے میں سبجی مسالہ کچن کی انگلدی مسالہ ٹماٹر ڈال دیا ہے دو کٹ کر کے اس کو ڈھک دیتے ہیں بہت ہی جلدی یہ سب ملائم ہو جاتی ہے مسکل سے پانس سے سات منٹ میں یہ سبجی بن جاتی ہے آٹا آج کل باجرے کا ہی کھایا جا رہا ہے تھوڑا سا اس میں گیوھوں کٹا مکس کر دیتے ہیں تاکہ ہی روٹیاں پتلی پتلی بن جائے موٹی موٹی روٹیاں اچھی لگتی ہیں چاہے پتلی پتلی روٹیاں باجرے کی روٹیاں ہمارے گھر میں سب کو پسند آتی ہیں یہ بھی ایک ریجن ہے بچے ہوں بڑے ہوں اچھا بہت سے گھروں میں میں دیکھتی ہوں کچھ چیزیں بنتی ہیں تو بچے نہیں پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں سرو سے ہی ہر چیز بچوں کو کھانے کی عادت ڈالی گئی ہے اور یہ ہی اچھا بھی ہوتا ہے اپنے بچوں کو تھوڑا 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 ہر چیز کھلائیں چاہے وہ کسی کی روٹی ہو یا پھر کوئی بھی سبجی ہو بچوں کو کھانے کی عادت ڈالیں گے سرو سے تو اب بچے بڑے ہو کر بھی کھائیں گے ہمارے گھر میں بہت ساری ایسی سبجیاں ہیں جو بچے کو نہیں پسند ہوتی جبرجستی نہیں کرتی ہوں کھانے کو کھا لیتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ان کا نہیں من ہے ابھی بہت ایسے اوپ اسے جاتے ہیں ہم بڑے ہو یا چھوٹے ہو کوئی چیز ہر دن کھاتے کھاتے اوپ جاتے ہیں ویسے ہی حال سیملا مرچ کا ہے سیملا مرچ جو ہوتی ہے باروں مہینے ملتے باروں مہینے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے نا اوپ جاتے ہیں ہمارے گولو پندیت تو نہیں اوپتے ہیں کبھی بھی بیٹی یا رانی تھوڑے دن سے اس سے ہٹ کے اس کو نہیں کھانا پسند ہوتا ہے وہ تمہاری اوپر اچھا پہ اوپر ہے اگر یہی سیملا مرچ کی میں بات کروں اگر چاومین میں پاستا میں میں اور کسی ریس پی میں ڈال دوں نا تو بیٹیا بھر بھر کے کھائے گی اگر اسی کی سبجی بنا دی تو نہیں کھا دی میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے نہیں کھاؤ تم دال بنی دال کھانا اور سبجی کھالی کر لیا ہے برطن بھی ساری کٹھا ہوئے تھے ان کو بھی دھل لیا ہے چاول بھر کر کے اس کو بھی چڑھا دیتے ہیں چاول ایک سیٹی آئے گی آج سب کی چھٹی ہے سمجھلک سب کی چھٹی کیا پدیو جی کی بھائی کوئی تیوہار ہوتا ہے یا پھر سنڈے ہوتی تو چھٹی ہوتے یہ باقی بچوں کا بینٹر بکیسن چلی رہا ہے مجھے کر رہے ہیں اور ہم بھی ان لوگ کے ساتھ مجھے ہی کر رہے ہیں مطلب ایک بار کھانا بنا کے فرصت ہو جا رہا ہے دو بھار کے ٹائم سام کو ٹائم کبھی کبھا روٹی بنا دیتے ہیں دودھ بغیرہ رہے ہیں اس سے کھا لیتے ہیں تڑکے میں میں نے پیاج بغیرہ جو میں نے چوپر سے چوپ کی تھا تھوڑا سا نکال لیتے ہیں بعد میں ڈبل دڑکہ دینے کے لیے سوکھی لال میں ہنگ ڈالا ہے جو ہم سک پہیتہ نیمونہ یہ ساری تھنڈ والی سبجیاں ہوتی ہیں مطر والی سبجیاں کافی زیادہ ہے بھی ہوتی ہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا زیادہ ہی ہنگ ڈالیں لہسون بھی زیادہ ڈالیں ادرک بھی زیادہ ڈالیں تو اس کا فریور بہت اچھی دال تھوڑی سی زیادہ بن گئی کیونکہ یہ دال ہمیں تھوڑا زیادہ بناتے ہیں سام کے ٹائم سب لوگ کھاتے ہیں بیڈیا ویسے کٹوری ملے کے چمت سے کھاتی ہے یہ والی دال بہت اچھی لگتی ہے ایسے سوپ کی طرح پیتی ہے تو میں سوچتی ہوں چلو تھوڑا سا بنا ہی رہی ہوں تو زیادہ بنا دیتی اگر بچہ رہے گا تو سام کو سب لوگ کھا لیں گے بہت مطلب اچھا لگتا ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے جیسے مجھے ایسے اچھا لگتا ہے چاول تھوڑا سا کم ہو دال خوب زیادہ ہوا ایسے لپیٹ کے دال چاول کھاؤنا تو بہت اچھا لگتا ہے تو ہماری دال پک چکی تھی چاول سبجی سب کچھ پک چکا ہے چھٹنی بنانے کا کوئی سوال نہیں اسالات کوئی ہے نہیں گھر میں تو پھر بس دال چاول روٹی سبجی بس یہی دہی تھا تو دہی میں نے نکالا نہیں اگر مجھے کھاتے دیکھتے بچے تو بچے بھی کھاتے اور دہی تھنڈی تھی میں نے نکالا ہی نہیں اور پھٹا پھر سے پتلی پتلی روٹیاں بناتے ہیں سب کو گرم گرم پروستے ہیں سب لوگ کھاتے ہیں اس کے بعد ہماری باری آتی ہے اور یہ روٹیاں چاہے پتلی بناو یا پھر موٹی بناو بس اس میں تھوڑا سا گھی لگا دو باجرے کی روٹی دودھ کے ساتھ اچھی لگتی ہے دہی کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے اور گھوڑ اور گھی کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے تو تھوڑی سی مولی تھی سالات میں مجھے دیکھ رہا تھا میں نے سوچے چلو بھئی مولی کٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا کچھ نہ کوئی سالات کھانے کے لیے چاہیے ہوتا آزد بن چکی ہے کھانے کو 32 بار چبا کے کھانا ہے آرام سے کھانا ہے 32 بار نہیں چبا سکتے تو کوئی بات نہیں 30 بار ہی چبا ہو 30 بار نہیں چبا سکتے کوئی بات نہیں کھانے کو آرام سے کھاؤ چو کر کے کھاؤ 32 بار کھانے کا ریجن جو ہوتا ہے ہمارے بگیان میں بھی ہے جب ہم کھانا چبا کے کھاتے ہیں تو بہت ہی اچھے سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اور کھانا ہم کم کھاتے ہیں جیسے جلدی جلدی کھاؤ چار پانچ سے روٹی کھا جاؤ گپا گپ 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 لیکن اگر مہیں ہم دھیمے دھیمے کھاتے ہیں کھانا آرام سے سلو مو سر میں کھاتے ہیں تو کھانے کی سپیڈ کی وجہ سے ہمارا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے اور سام کا ٹائم ہو چکا ہے بچوں کے ٹیسن والے سر آ چکے ہیں چائے میں نے بنا دی آپ لوگ بھی آ جائیے دو کپ چائے ہی بنایئے بچے پیئیں گے چائے نہیں ہم پیئیں گے نہیں چائے اس ٹائم اور میں نے بسکٹ رکھی ہے پدیو جی بسکٹ وغیرہ کھائیں گے جو بھی کھانا ہوگا اور نمکین کھانے کا بڑا میرا من ہو رہا تھا تو میں نے سوچا چلو بھائی یہ کاجو ہی کھا لیتے ہیں اس میں سے چوری کر کے پھر سب کو چائے دیتے ہیں اور چائے بھائے بنا کے دینے کے بعد آج میں باگ پہ چلی آئے پھر سے دوبارہ کیونکہ ابھی ان کے پاپا گھر پہ تھے تو کوئی دکت نہیں تھی اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر میں سام کے ٹائم سکپ کر دیتی پھر میرا بہانہ بھی ہوتا ہے مجھے باگ پہ جانا ہی جانا ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں مان آن ہو جاتا ہے گھر سے باہر نہیں تو گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے اگر خود کو باہر نکالنا ہے تو گھر کے کام کو تھوڑا سا بریک لگانا ہوتا ہے اور خود کو تھوڑا سا ٹہل کے سب سے باتیں کر کے موسم کافی اچھا لگ رہا ہے اٹھنڈ کا موسم ہے بہت زیادہ گلن جس دن ہو جاتی ہے اس دن تھوڑا ساچھا نہیں لگتا ہے لیکن جب گلن کم ہو جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے پھلال ابھی گلن والا موسم ہی چل رہا آپ لوگوں کے یہاں موسم کا کیا حل چال ہے بتانا جرہ مجھ کو بھی اور آپ لوگ کیسے ڈائٹ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تھنڈ میں یہ بھی بتانا اور میں نے یہ سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ لوگوں نے کیسے اپنا اتنا سارا وجن کم کیا ہے مجھے یہ تو پتا ہے آپ لوگ میری ویڈیو اسی لئے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی وجن کم کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنا وجن کیسے کم کیا مجھے کمنٹ بارک میں جرور بتانا ہے